اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف تیچر چینل کی جانب سے تمام ویورت کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بین بائی خیلیت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و سامین آج پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حینمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بابرکت کتاب کی آخری پارے کی چھوٹی سی صورت صورت العصر کے متعلق ہے ہمارا یہ وظیفہ بہت ہی بابرکت اور پاورفل وظیفہ ہے ویسے تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہر ہر لفظ ہر ایک زبر زیر برکتوں ہی برکتوں ہی ہوئی ہے اور قرآن پاک کا باب ہے جس پر ہم اپنا پورا یقین رکھتے ہیں ہمیں قرآن پاک کا واسطہ کرتا ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ پاک پر مکمل بھروسہ ہو رہی ہے اور اسی قرآن پاک کی آخری کتاب کی یہ چھوٹی سی صورت بہت ہی بابرکت صورت ہے ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مجیس قرآن پاک جیسی بابرکت کی فائل لے لے کر نئے نئے بات اور بہت ساری عدیویات تیار کر رہے ہیں ہم مسلمان بھی اس کتاب سے بکتن دم بدم مکمل طور پر فیضیاب ہو رہے ہیں رہانمائی لے رہے ہیں لیکن جو شخص قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہے وہ نہیں جانتا کہ قرآن پاک کی تعلیم کیسی ہے اور کتنی بابرکت ہے یعنی قرآن پاک نہیں پڑ سکتا تو ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ان تمام لوگوں تک قرآن پاک کی صورتیں آیات پڑ پڑ کے ان کے ترجمہ بتا کر تمام اسلامی بین بھائیوں کے دلوں کو قرآن کی تعلیم سے روشن و منور کر دیں ہمارا جو آج کا وظیفہ ہے صورت الاسر کے متعلق وظیفہ ہے اور اس وظیفہ کی برکات سے سب سے بڑی سے بڑی پریشانی مشکلات مصیبت حل ہو جائے گی آپ نے روزانہ تین بار صورت الاسر کی تلاوت اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ کو بتایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل اسی وظیفہ میں پہنشید آپ کو ملے گا معزیز ناظرین سوامین میرا رب قادر ہے غفور الرحیم ہے وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اس کے لئے کوئی چیز مشکل اور ناممکن نہیں ہاں البتہ ہمارے لئے یہ حرکہ مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے لیکن میرا رب بہت ہی غفور الرحیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کیونکہ قرآن مجید میں بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں قرآن پاک کے باستے دیں تلاوت قرآن پاک سے اپنے گھروں کو دلوں کو سینوں کو منور کریں تو یہ ہماری تمام عبادات اللہ کو پسند آ جائیں اور اسی کے صدقے میں ہماری بخشش ہو جائے آپ نے معزیز ناظر سوامین روزانہ کسی بھی ٹائم قرآن پاک کی یہ صورت صورت العصر کو تین بار تلاوت کرنی ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر درمیان میں تین مرتبہ صورت العصر کی تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکاہ سے آپ کی سب سے بڑی سے بڑی مصیبت آنے والی بھی ختم ہو جائے گی آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی اور آپ کی تمام مصیبتوں سے آپ کو ضرور چھٹکارہ ملے گا معزیز ناظر سوامین یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ اپنے رب سے دعا مانگیں گے کہ اے ساری کائنات کے شہنشاہ اے ساری مخلوق کے پالنے والے اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جناتوں کے معبود اے عرش آزم کے مالک اے فرشتوں کے معبود اے عزت اور زلت کے مالک اے بیماروں کو شفا دینے والے اے مسیبتوں سے چھٹکارہ دینے والے اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ و قبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے اور اسی دعا کے صدقے میں ہمارے تمام مسلمان اسلامی بین بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ تیرے گناہگار سیاہکار بدکار تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے بندے لیکن تیرے معبودیت کا تیرے نام لہوا بندے تیری توحید کی گواہی دینے والے بندے جنہوں نے کمنسٹریشن میں آ کر ہمیں دعا کی اپیل کی ہے یا اللہ ان کی عبادت کو قبول فرما یا اللہ ان کے وظائف کو قبول فرما کر ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی تمام عبادتوں کو قبول فرما کر ان کو ان کا نیک عجر اور صلح عطا فرما اور انہیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما تاکہ وہ تمہارے آگے اسی طرح جھکے رہیں تم سے گناہوں کی معافی مان کر اپنی دینوں دنیا دونوں کی زندگیاں سنوار لیں اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ان تمام اسلامی بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے ناظرین انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اور امی بدوں میں یاد رکھنا اللہ تعالی ہم سب کا اہمی و بدلگار ہو فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ